دوستوں بچپن میں ہم جب بھی کوئی ہوای جہاز آسمان سے گزرتا ہوا دیکھتے تھے تو اس ہوای جہاز کو دیکھ کر ہم کافی خوش ہو جائے کرتے تھے اور ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ ہم بڑے ہو کر ایک پائلٹ بنیں گے بڑا ایسا نہیں ہو پاتا ہے لیکن دوستوں آج کے شاندہ ویڈیو میں آپ ایسے ہوای جہاز دیکھنے والے ہیں جسے آپ آسانی سوڑا سکتے ہیں اور ایسے بھی بیمان آنے والے ہیں اس ویڈیو میں جو آگ بوجانے کے ساتھ ساتھ ریسکیوں کے کام بھی آئیں گے اور کچھ ہوای جہاز کے بناوٹ تو ایسی ہے بھائیہ کہ بیمان پوری طرح سے ڈرون جیسے لگتے ہیں سو دوستوں اب زیادہ ٹائم ویشنا کرتے ہوئے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستوں ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ آسٹیلا کے جنگلوں میں کافی خطرنہ کا آگ لگ گئی تھی پس آگ کو بجانے کے لیے وہاں پر کوئی بھی ویہیکل پہنچ ہی نہیں پھا رہا تھا دیکھیں ایسی مشکل سے بچ نکلنے کے لیے اب آپ کے لیے آگیا ہے یہ بیری ایف بی ایٹو ہنڈیو ہوای جہاز جو جنگلوں کی آگ بجانے کھیتوں میں پانی ڈالنے اور ریسکو جیسے کاموں میں استعمال کیا جا سکے اور اس ہوای جہاز کو بیری ایف ایرکرافٹ کی کمپنی نے بنایا ہے اور یہ بیمان بارہ ہزار لیٹر پانی کو لے کر اڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوای جہاز بہتہ پیسنجر کو لے کر بھی جا سکتا ہے اور اس بیمان کا بیچ والا حصہ کافی مضبوط ہے جس سے یہ کوئی بھی دواب آسانی کے ساتھ جھیل سکتا ہے یہ بیمان ہائیڈولک روپ سے سنچالے ریئر ورڈ ریٹیکٹیبل لینڈنگ گیر کے ساتھ بھی لیس ہوتا ہے اور اس بیمان میں پاندیمت اشاہ دینے کے لیے اس بیمان میں ایک ریڈر بھی لگا ہوا رہتا ہے اور اس بیمان کے سپیڈ 680 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے لیکن ٹیک آف کرتے ٹائم اس بیمان کے سپیڈ 220 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے دوستو آپ نے ایوینجرز مووی میں فالکن کو اڑتا بہا تو دیکھائی ہوگا لیکن اس طرح کی ٹیکنولوجی ابھی تک ڈیولپ تو نہیں ہوئی ہے لیکن اسی طرح کے دیکھنے والا ایک جیٹ پیک بنا لیا ہے جس کا نام ہے بی ڈبلو ائر یہ ایک ایسی جیٹ پیک مشین ہے جو آپ کو ہوا میں اڑنے کا انبھم دیتی ہے اور جیٹ پیک کو مارٹن اوکیلے نے بنایا ہے اس مشین میں دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ مشین اڑان بھرنے کے ساتھ سا کافی زیادہ کمفرٹیول بھی ہے اور اس کا ڈیزائن کافی زیادہ الگ ہے بھئیہ اور گولف کے مدان میں اس مشین کو اڑان بھرنے کی شمتہ تین ہزار فیٹ کے اوچائے تک ہوتی ہے جس میں اس کے سپیڈ 80 میلی میٹر پر آور ہوتی ہے اور جیٹ پیک مشین میں 200 ہارس پاور کا انجن لگا ہوا ہوتا ہے جو جیٹ پیک کو اڑانے کی شمتہ رکھتا ہے اس مشین میں کھڑے ہونے کے لیے کافی سپیس بھی دیا گیا ہے اور اس مشین کو آپ اس کے کنٹول کے دورہ بھی سا آسانی سے اس ہوا میں اڑا سکتے ہیں اور آپ کو گولف کھیلنے کے لیے مشین آپ کو لے کا اوڑتی فیڑتی ہے بھئیہ دوستو یہ ڈرون کی طرح دکھنے والاک بیمان ہے اس کا ڈیزائن کافی حد تک ایک ڈرون کی طرح کیا گیا ہے اور آنے والے کو سالوں میں آپ اس طرح کا ڈیزائن باقی بیمانوں میں دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ زیرو ایک آل الیکٹر پاورڈ ہائی بیٹ ٹیلٹ روٹر فین ان ونگ ٹکنلوجی انکیوبیٹر ہے جسے آگستہ ویسٹلینڈ کمپنی کے ٹکنلوجی کو سمجھنے والے انمووی لوگوں نے بنایا ہے اور بیل بوئنگ بی ٹوانٹی ٹو آسپری کے جیسے یہ بیمان بھی ہیلیکپٹر سے لے کا جہاز تک ساری شمتہ اپنے اندر لی ہوئے ہیں اور اس بیمان کا ایک خاص فیچر یہ بھی ہے کہ بیمان اتدی اوچائے پر یا بھاری پردوشی برستتیوں میں اڑنے کی شمتہ رکھتا ہے اور اس بیمان کے روٹرز بھی ٹربائن کا کام کر سکتے ہیں اور یہ روٹرز بیمان کی بیٹی چارج بھی کر لیتے ہیں دوستوں یہ بیمان آج کے لیشٹ میں سب سے الگ تارے کر دکھنے والے ہوای جہاز ہیں کیونکہ سب سونکس پائلٹ کے ساتھ اڑنے والا ایک ٹکنلوجی دورہ بنایا گیا ایک امیزنگ موڈل ہے اور اس بیمان کو سونکس ائرکرافٹ کمپنی نے ڈیزائن کیا تھا اور اس بیمان کو میکرو جیٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس بیمان میں لینڈنگ گیر کے فیچر کو ٹرائے سائیکل گیر میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اس کے لینڈنگ کرتے ٹائم اس کے ٹائر میں اور بھی صدھار آ گیا ہے اور اس بیمان کا وزن پانسو پاؤنڈ ہے اور یہ اڑتے ہوئے بھی پانسو پاؤنڈ کا ایکشنا وزن یہ بیمان آسانی سے سمحال سکتا ہے اور اڑتے ہوئے اس بیمان کے سپیڈ 265 ای پی اچھ ہوتی ہے جو کافی تیزی سے وہاں میں اڑتا ہے جس کے سپیڈ دیکھ کر اب اس بیمان کے فین ہو جائیں گے دوستو اور سبسونک جیس ایکس ٹو کو سب سے پہلے دوہزار دو میں اڑایا گیا تھا اور جس کے کچھ ٹائم بعد اس جہاز کو پائلٹ کے ٹریننگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور بیمان پائلٹ کے ٹریننگ کے لیے کافی حد تک ہیلپفل بھی بنایا ہے بہیا دوستو اب ملے رائز وائی ایس زیرو ون ہوایٹ جہاز ہے جو دکھنے میں تو کافی چھوڑا ہے لیکن کام کرنے کے مقابلے میں یہ بیمان کافی آگے ہے اور اس بیمان کا سب سے زیادہ استعمال کھیتی باڑی میں کیا جاتا ہے اس بیمان کی ٹینک میں فرٹیلائزر لکوٹ کو ڈال کر کھیتوں میں ہونے والے کتنا شکیڑوں کو اس بیمان کے ایسپریز سے چھڑکا کر کے ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ کھیتا باڑی میں کام آنے والے بیمان ایک عوشکار ہے اور اس بیمان کے ساتھ کھیتوں کی فصلوں کو بھی بڑھائے جا سکتا ہے اور یہ حوائے جاہز کسی بھی پرستطی میں کام کر سکتا ہے پس حوائے جاہز کو اس کے ریموٹ سے بھی کنٹول کر سکتے ہیں دوستوں اور کسان کے مقابلے تو یہ مشین کافی تیزی کساب ورک کر سکتی ہے اور یوڑان بھرتے وقت یہ حوائے جاہز کھیتوں کے اوپر رہ کر کھیتوں کا سارا کام کر سکتا ہے دوستوں اگر آپ بھی اس طرح کے حوائے جاہز کا استعمال اپنے کھیتوں میں کروگے تو آپ کی فصل دوسرے مشینوں کی فصلوں سے کافی اچھی رہے گی اور اس حوائے جاہز سکتوں میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا بھئی یہ ایک بلون کی طرح دکھنے والے حوائے جاہز کو ورلڈ وائڈ ایروسکاپ کمپنی نے بنایا ہے اور اسے بیمان کو حوائے جاہز اور ائر شپ کو کمبائن کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس دونوں بیمان کو کمبائن کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک الارت طرح کا ایروسکرافٹ آیا ہے جس کے انشائی ہے انہی سی میٹر اور اس بیمان کو ایروسکرافٹ آیا اور کاربن فائبر کمبائن کر کے اس بیمان کا سٹیکچور تیار کیا گیا ہے اور یہ ایروسکرافی پانسو ٹن جتنا کاربو بھی اٹھا سکتا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں یہ ایروسکرافی کافی لوگ کو لے جانے کا کام کر سکتا ہے اس ائرکرافی کا کام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے جب اس کے ٹینک سے ہیلیم گیٹ چھوڑی جاتی ہے تو وہ آس پاس کی ہوا کو دھکیلتی ہے اور اس وجہ سے ایروسکرافی ہوا میں اڑنے لگتا ہے یہ ایروسکرافی الگل حصوں میں بنا ہوا ہے اور اس ہوای جہاز کی گتی تین ٹرمائن بناتی ہے جو ایروسکرافی کے بیک میں لگے ہوئے رہتے ہیں ایروسکرافی کا سنتلم آئرکنے کے لیے اس میں چھے پرپل آرسکرافی لگے ہوئے رہتے ہیں نمبر چار دکرائے کرائے کرکٹ کولمبین کرائے کرائے کو سب سے چھوٹا اور دو انجن بیمان ہونے کا ریکارڈ بھی پرابت ہے اس جہاج کو فرانس کے ایک انجینر میسیل کولمبین نے اس بیمان کا وشکار کیا تھا اور اس بیمان کو بناتے وقت انہیں ٹیڈوں کی آواز نے کافی پربابت کیا تھا اور یہ آواز ان کے ہوای جہاز سے بھی میل کھاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ٹرائے سائیکل لینڈنگ گئے اور جہاج کے سامنے دو انجن لیس ہوتے ہیں جس کے ساتھ پائلٹ ہوا میں اس بیمان کو گول گول گماغ کے ساتھ پائلٹنگ بھی کر سکتا ہے اور اس قرائے کا بیمان کی لمبائی پانچ میٹر ہے اور قریب اس کے پیرو کی لمبائی بھی اتنی ہی ہے اور اس بیمان میں مجھے حیران کرنے والی بات یہ لگی کہ اس کا ویٹ 27 کلو گرام ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی اچھے مٹل گاب بنا ہوا ہے اس بیمان کے سپیڈ 255 کلو میٹر پر آور کی ہوتی ہے اور ہوا میں اڑتے وقت یہ بیمان 55 فٹ کیوں چاہیتا اڑ سکتا ہے اور اگر آپ اسے موڈل میں اور کچھ بھی اچھٹا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پنکھڑیں کو دو انجن پاور میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس سے بیمان میں اور پاور جنریٹ ہونے لگتی ہے نمبر تین میوریک فلائنگ کار دوستو اس بیمان کا نام سن کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے آپ کار دیکھنے والے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ تو پیرا گلائیڈر اور ویکل کو کمبائن کر کے بنایا گیا ہے جو ہوا میں اڑ سکتا ہے آئی ٹیک کمپنی نے اس بیمان کو ڈیزائن کیا ہے جو دکھنے میں تو باقی بیمان سے کافی الگ اور میوریک نے اس اڑان کھٹولے میں 140 ہارس پاور دینے والا انجن اس مشین میں لگا ہوا ہے اور اڑتے وقتی بیمان 3.9 سیکنڈ میں 0 سے 60 ایمپی اچ اڑ جانے کی شمتہ رکھتا ہے یہ بیمان 300 فٹ یا نہیں 91 میٹر میں اڑان بھر سکتا ہے اس کا وزن 450 کلوگرام تک کا ہے اور یہ جاکی یہ خود اپنے ساتھ 300 کلوگرام تک کا وزن رکھ کر اپنے ساتھ اڑ سکتا ہے اور یہ بیمان ٹیک آف کرتے وقت اس کے سپیڈ 40 میٹر 64 کلو میٹر پرتی گھنٹہ ہو جاتی ہے اسی لیے میوریک نے اس بیمان کو کافی آلق بنایا ہے نمبر دو دو دوستو ملیے ڈبلینڈ ہوای جہاز سے جو شاندہ اور جاندہ سوری سوری جاندہ نہیں شاندہ تکی یہ ہوای جہاز دیکھنے میں کافی عجیب اور ہائیبریڈ پلین کی طرح ہے اور 2010 میں اس بیمان کو منفیکچرنگ اور ڈیزائن کر کے مارکٹ میں لائے گیا تھا اس کو بنانے والوں نے اس بیمان کی بناوٹ کو اس طرح کی ہے اس بیمان کے اوپر دو انجن لگی ہوئے رہتے ہیں تاکہ اس بیمان کو ہوا میں اڑتے وقت خاص گتی اور افتار ملتی رہے ڈبلینڈہ کی شیپ کو ایک خاص فیز دیا ہوا ہے تاکہ بیمان ہوا میں زیادہ سے زیادہ ایک سو چونتہ کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی سپیٹ سے اڑان بھر سکے اور اس بیمان جہاز کا لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کے پکریہ کافی سمودھ ہے اور یہ جہاز دیکھنے میں تو بھائی شاندار ہے لیکن کافی مضبوط بھی ہے اور کم دور اڑان بھرنے کے لیے یہ ائرپلن کافی زبردست دیا دوستوں موسکیوٹو ایکسی دوستوں جب ہم چھوٹے گواہ کرتے تھے تو ہمیں پائلٹ بننے کا ایک سپنا ہوتا تھا لیکن یہ سپنا ہم پورا نہیں کر پاتے تھے تو دوستوں اسی لئے بنایا گیا ہے یہ شاندار سہوائی جہاز جو دکھنے میں کافی زبردست ہے اور آپ اس بیمان کو آپ آسانی سے اڑا بھی سکتے ہیں یہ بیمان پوری طرح سے فائبر گلاس سے بنا ہوا ہے اس بیمان کو بنانے والوں نے اس بیمان کے اندر صحیح مٹیریل صحیح بناوٹ اور سانتولی وزن کا کمبنیشن کر کے اس بیمان کا ڈیزائن کو بنایا ہے اس بیمان کی چکت کر دینے والے سپیڈ پچھا سے کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اور اس ہوای جہاز میں تیس لیٹر ٹینک لگا ہوا ہے جو چار گھنٹے لگا تھا اڑان بھڑ سکتا ہے اور اس بیمان کے خوبی یہ بھی ہے کہ اس بیمان کا وزن 136 کلوگرام کے ہلکے وزن میں ہے اور اس بیمان میں پاور دینے کے لیے 60 ہارس پاور دینے والے انجن لگے ہوئے ہیں اس بیمان کے ساتھ اڑان بھڑنا بھی کافی سرل ہے کیونکہ اس بیمان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بیمان میں کمال کے کنٹرول لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس ہوای جہاز کو آسانی کے ساتھ اڑا سکتے ہیں دوستوں دوستوں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹس ویڈیوز کے لیے بیل آکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں جس سے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے دوستوں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور کون سا ماشین آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی گوڈ بائی بائی بائی